آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کرے لے کی نرسری تیار کس پرکار کرنا چاہیے جس سے سواست نرسری لگ بھگ 25 سے 28 دنوں پر روگ مکتہم نرسری کس پرکار تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس اگری کلچر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست سب کمار چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے ایک کچھ ٹائم پہلے ہی ایک ویڈیو کرے لے کی انت کھیتی کی ایٹو جیڈ سمپون جانکاری اپ لبد کی ہے ویڈیو یا آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو پر ہم بستار کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں کہ کرے لے کی پلانٹ یعنی کرے لے کی نرسری آپ کس پرکار تیار کر سکتے ہیں پرو ٹری پر تو آوستک سامگری کس کس چیز کی آپ کو سامگری کی جرورت پڑھنے والی ہے تو ہم پرو ٹری پر تیار کر رہے ہیں تو کوکوپٹ خاد کی جرورت پڑھے گی جسے نریل خاد بولتے ہیں نریل خاد کی آوستکتے پڑھے گی برمی کمپوسٹ بھی ہم کو مکس کرنا ہے اسی کوکوپٹ خاد میں اور ٹرائیکوڈرما ٹرائیکوڈرما یدی آپ مکس کر لیں گے تو جڑوں میں جو سمسے آتی ہیں جب ہم پلانٹ تیار کرتے ہیں تو کوئی بھی سمسے نہیں آئے گی تو آپ ایک اکڑ کے لیے یدی آپ ایک اکڑ کے لیے پلانٹ تیار کر رہے ہیں تو مسرنہ کے لیے آپ ٹرائیکوڈرما کو ایک کلوگرام مکس کر لیجئے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے کہ مارکیٹ سے پرو ٹری خرید کر لانا ہے مارکیٹ میں کئی پرکار کی پرو ٹری آتی ہیں جو آپ اس ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں کچھ اس پرکار کی بھی پرو ٹری آپ مارکیٹ سے خرید کر لائیے اور سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ کوکوپٹ خاد برمی کمپوسٹ اور جو ٹرائیکوڈرما کا جو مسرن ہے ٹھیک طریقے پہلے مکس کر لیجئے اور آپ اس مسرن کو پرو ٹری پر بھر کر دھیان سے اچھ ٹھیک طریقے سے بھر دینا ہے اور بہت زیادہ آپ کو دبا دبا کر نہیں بھرنا ہے ہلکی ہاتھوں سے بھرنا ہے اور جیسے آپ نے اس مسرن کو بھر دیا ہے تو ایک ایک بیجوں کی بہائی کر دینا ہے لیکن جو بیج آپ لا رہے ہیں انت قسم ہو اور ہائیبریڈ بیرائیٹی کے ہی بیج آپ کو چیان کرنا ہے تو ایک ایک بیجوں کی بہائی آپ کو کر دیانی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کرپیہ دھیان سے سنیے بلکل ہلکی سیچائی کرنا ہے اور دو سے تین دنوں تک کچھ آپ اس پرکار ملچنگ پیپریں بند کرکی یا پھر ڈھک کر رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا ڈھاک کیوں رہے ہیں ڈھک اس لیے رہے ہیں جس سے گرما ہٹ سے جرمنیشن ٹھیک ہو جائے دو سے تین دنوں تک ڈھک کر رکھئے آپ کچھ اس پرکار جھوپڑ یا پھر تمبو بنا کر سیڈ نیٹ کھیچ کر پروٹرے کو اس پر آپ رکھ دیجئے ملچنگ پیپر سے ڈھک کر رکھئے اور پھر دو سے تین دنوں بعد آپ ملچنگ پیپر کو ہٹا دیجئے اور جو آپ نے جھوپڑی بنا رکھی ہے یا پھر تمبو اس پر آپ اپنی پروٹرے کو باہر نکال دیجئے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ سیچائی سیچائی آپ کو آبستکتہ انوصار کرنی ہے یعنی بہت زیادہ بھی سیچائی نہیں کرنی ہے آبستکتہ انوصار ہم کو سیچائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ جیسے ہم نرساری تیار کرتے ہیں تو کئی پرکار کی سمجھ سے آتی ہیں ایک بات آپ دھیان سے سنیے دیکھیں کیٹوں کا پرکوب ہوتا ہے اور پھنگس کا پرکوب ہوتا ہے نرساری پر تو پھنگس اور کیٹوں کا پرکوب ہوتا ہے جیسے پھنگس کا پرکوب ہو رہا ہے تو آپ مینکو جیب اور میٹالیکسل کا جو کومبینیشن آتا ہے ریڈنویل گولڈ پھنگی سائٹ کو ایک گرام ایک لیٹر پانی اسپری کر سکتے ہیں اور یادی کیٹ آ رہے ہیں تو آپ تو دو ایمیل ایک لیٹر پانی میں پھنگس 40% پلس ساپر میتھرین 4% ایسی کا اسپری آپ لے سکتے ہیں جب بھی کیٹوں کا پرکوب دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو اسپری جیرور کرنا چاہیے کیونکہ نرساری پر کئی پرکار کی سمجھ شائع بھی آتی ہیں یسے نرساری گروت نہیں ہو رہی ہے اور پتوں میں پیلا پان ہے اور جو نئے پتیں نکل رہے ہیں نیو برانچز نکل رہی ہیں وہے بھی پی لی ہیں تو اس کے لیے آپ ٹیبوک نو جور اور سلپر یوکتو جو فنگی سائٹ آتی ہے اس کا اسپری کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں دو گرام کی در سے اسپری کر سکتے ہیں جیسے ایکسل کروپ کیر کا سوادھین فنگی سائٹ آتا ہے اس فنگی سائٹ کا بھی آپ کومبینیشن لے سکتے ہیں کچھ اسپری کار یادی آپ نرساری تیار کرتے ہیں تو پچیس سے اٹھائیس دنوں پر سوست اکدم روگ مکت نرساری تیار ہو جائے گی جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ جس اسطحان پر یا پھر جس فیلڈ پر آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مان لیجیے آپ نے آج ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اور آج ہی آپ ڈرپ چلا کر آج ہی ٹرانسپلانٹ کر دیا نہیں جس دن آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے پود ہوگی تو آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ دو سے تین دن پہلے سے آپ صبح سام اس پر جرور ڈرپ چلا دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو ڈمپنگ آف ہونے کی سمبھاونا نہیں رہتی ہے یادی آپ نے اپنے کھیر پار فیلڈ پر پود ہی لگائے ہیں اور ڈمپنگ آف کی سمسیہ ہو رہی ہے پود ہی سوک رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈرنچنگ لے سکتے ہیں تھائوفینٹ میتھائل یعنی روکو فنگی سائٹ کی بھی آپ ڈرنچنگ کر سکتے ہیں اچھے آپ کو ڈرنچنگ ملیں گے یادی آپ گھر پر تیار کر رہے ہیں ایک بات دھیان رکھئے گا گھر پر یادی آپ نرسری تیار کر رہے ہیں جو آپ نے جھوپڑی تیار کی ہے جو آپ نے تمبو بنایا ہے تو جو آپ نرسری پود ہی تیار کر رہے ہیں پروٹری پر تو ان کو ہوا کی بھی جرورت پڑھنے والی ہے بیچ بیچ میں اور ہلکی دھوک کی بھی جرورت پڑھنے والی ہے تو یہ آپ کو سابدھانی بھی رکھنی ہے اور کچھ اس پرکار یادی آپ گھر پر نرسری تیار کریں گے تو آپ گھر پر بھی نرسری تیار کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو کسان ہت پر like, share, subscribe کر سکتے ہیں دھنوات